ملے درمین اس وقت ہم 1965 کی جنگ اور دفاع پاکستان پہ جو ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں تو آج بھی ان تمام جب شہدہ کی بات کی جاتی ہے اور غازیوں کی بات کی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے انسپریشن ہیں تو جو اپنی آنکھوں دیکھا حال اور جنگوں میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور بطن کے لیے قربان ہونے کو کیسے تیار ہو جاتے ہیں آج ہماری درمین ایک ایسے ہی پرسن موجود ہیں ماشاءاللہ ستارہ جرت ستارہ امتیاز برگیڈیر تارک خلیل صاحب پاکستان آر وی سے اور اسپیشلی امتیازی صندت جسے ہم کہتے ہیں گالنری تو ان سے یہ ریلیمنٹ ہے اور بہت سارے میڈرز بہت سارے ریوارڈ بہت سارے ایوارڈز ان کے نام ہیں تو میں ملواتی ہوں آپ کو سر برگیڈیر تارک خلیل صاحب پاکستان آر وی سے ہم مارشال رکھتے ہیں بیجزز اب مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں یہ ستارہ جرت ہے ماشاءاللہ یہ ستارہ امتیاز ہے ماشاءاللہ اب باقی ستارہ ہرہب ستارہ یہ سارے چیز میں نے کہا اتنے سارے نام میرا پروگرام جو ہے وہ آپ سے یہ ستارہ ہے امتیاز ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ پاک آپ میں ان کو دیکھ کے تو ہمیں ویسے ہی ایک ایک سائٹمنٹ لگتی ہے بہت اچھی سی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے آپ کے آنکھوں کے جنگوں کا بہت سارا ذکر ہوا آپ انیسو پینسٹ کی جنگ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے انیسو پینسٹ کی جنگ جو ہے اس وقت تو میں جنگ آف سر تھا میری سار سر وز ڈیڑھ سال تھی تقریبا جب یہ جنگ شروع ہوئی اچھ جب یہ جنگ شروع ہوئی اپریل سکٹی فور سکٹی ون میں ہم نے آر بی جوائن کی تھی اس وقت میں دائی سال ٹریننگ ہوتی تھی تو سکٹی فائب کی جنگ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ ہم نے جیتی ہے کیونکہ آج کل اس بات کو تقریبا ففٹی سیون ایرز ہو گئے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے تو یہاں آج کل کچھ نئی جنریشن میں کچھ گراؤن ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں کچھ سٹریٹیجی وار سٹریٹیجیز چینج ہو گئی ہیں اور ایک فیث جنریشن وار کا زمانہ بھی آ گیا ہے تو یہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے کیا جیتا کیا آ رہا جبکہ پاکستان آروی نے یہاں جو ہمارے غازی تھے یہاں شہدہ تھے فارٹی سیون میں انہوں نے آدھا کشمیر لے لیا تھا جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں اور گلگت بلتستان میں تھوڑے سے ریٹائر آئمی آفسر تھے انہوں نے گلت کر بلتستان شمشیر سنگھ کو سرندر کر آ لیا تھا بڑا مشہور یہ واقع ہے بلکل ٹھیک ہے گلگت بغیرہ جو ہیں آپ کے پاس نہ ہوتے تو اگر یہ نہ جنگ جیتی ہوتی تو پندر نیرو بھاگ کے چلے گئے یونائٹڈ نیشنز اور سیز فائر کروا لیا ورنہ اس ہری نگر تقریبا ہمارے قبضے میں آ گیا تھا تو سکسٹی فائیو کی جڑائی کا وجہ بھی یہی تھی کہ سکسٹی ٹو میں جب چائنہ انڈیا باہر ہوئی ہے تو اس وقت گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ہم واک ان کر جاتے ہیں کشمیر میں لیکن اس وقت بھی امریکن پریشر اور ریشن پریشر ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو میڈیئیٹ کرا کے معاملے کو حل کرا دیں گے تو بہرحال سکٹی ٹو کے بعد انڈیا نے میسیو ری آرگنیزیشن کی اور اپنی فوج کو میں تو کہوں دس سے بارہ گناہ بڑھا دیا اور ایک میڈیئیشن کی ایفرٹ ہوئی غالباً سکٹی سکس سیون میں لیکن کامیاب نہیں ہوئی تو سکٹی ٹری فور میں تو پھر اس کے بعد ایک بیک رنگ تھی کشمیریوں میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا پانی ادھر سے آتا ہے اور ہمارا جو اپنے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہیں اس میں کوئی شکل ہیں تو اس لئے اس لئے اس لئے تو آج بھی میں بہت سارے لکھتا رہتا ہوں میرے دو سو کے قریب آرٹیکل چپے ہوئی دو بکس آرہی ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں سوورینٹی جو ہے وہ شورٹ ٹرم گینز کے اوپر بارگین نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا بلکل ٹھیک ہے تو بہرحال سکٹی فائیو کی لڑائی کی وجہ یہی تھی اور اس کی بنیاد تو انڈیا نے رکھ دی تھی اس لئے کہ رن آف کچھ ایک جگہ ہے کراچی کے قریب ہی اس میں کچھ پوسٹو پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا یہ غالباً اپریل سکٹی فائیو کی بات ہے تو پاکستان آرمی نے ہم پڑے تھوڑے نمبر تھے اس وقت بہت چھوٹی آرمی تھی ہماری تو اس کے باوجود انہوں نے ان پوسٹوں کو واپس لیا اور ہم آگے تک چلے گئے انڈیا میں تو انڈیا نے پھر ہم سے ایک اگریمنٹ کیا جس کو رن آف کچھ اگریمنٹ کہتے ہیں جولائی میں غالباً بہتا اور فورسز اپنی جگہ پہ پاپس آگئی لیکن ایک ٹینشن شروع ہو گئی تھی تو اسی دوران میں پھر جب یہ رن آف کچھ کا ہوا تو پاکستان آرمی نے پلان کیا ایک آپریشن جبرالٹر ہوا تھا کشمیریوں کو سپورٹ کرتے تھے ہم ان کی اپنی لڑائی میں ہمارے کمانڈوز گئے تھے اور پھر چھم میں ہم نے اس آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اور چھم پہ قبضہ کر لیا تھا پاکستانی پہ یہ چھم کا ایریہ جو ہے اس وقت سے ہمارے پاس ہے یہ وہ جو سڑک جاتی ہے باننو سے سیالکوٹ کو اوڑی اس کے قریب ہے یہ یہ کوٹلی سیکٹر میں آتا ہے تو انڈیا نے پھر دھمکی دی شاستری ہوتے تھے پرائم نیسٹر آف انڈیا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سزا دیں گے اور ٹائم اور اٹیک اور ٹائم کہا کرنا ہے ہم خود چوز کریں گے تو چھے ستمبر انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا اب اس کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹلز تو مختلف لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ وار وہ وار کے اندر ہوتی ہیں اس میں کبھی آپ بیٹلز کو جیتے ہیں کبھی ہارتے ہیں بٹ اوورال وار کون جیتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے تو انڈیا کا جو اس وقت سٹیٹیجک ایم تھا وہ تھا کیپچر لہور بائی دی پلس وان یعنی ایک دن میں لہور فتح کرنا ہے دی دے پلس ایک دو دن میں فتح کرنا ہے اور اسی طرح سیالکوٹ کو دی پلس ٹو تھری بھی تک کرنا ہے وہ تھوڑی خوشفہمیاں کیا سکتے نا لوگوں کو نہیں لیکن ہمیں کبھی انڈر ایسٹیمید دشمن کو نہیں کرنا ہے کبھی نہ سمجھے تو وہ اٹیک انہوں نے بڑا ویل پلینڈ کیا تھا اپنی طرف سے وہ بہت اچھا لیکن ران آف کش کی وجہ سے ہم نے بورڈرز پر سکرین چوڑی ہوئی تھی سکرین وہ ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے ٹروپس ہوتے ہیں جو دشمن پر نظر رکھتے ہیں اچھا اکے ان کو ہم کہتے ہیں سکرین اس میں آٹریلی ایبزرور بھی ہوتے ہیں گنز ڈیپلائید ہوتی ہیں تو وہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے پانچ شے کی رات کو تو جو ماری سکرینز تھی وہ کانٹیک میں آئی انہوں نے پیچھے اطلاع دی کہ جی اٹیک ہوا ہے اور انہوں نے جو کر سکتی تھی کیا ان کا مقصد صرف ہوتا ہے فوج انیمی کو ڈیلے کرنا لیکن ڈیلے آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب کوانٹم اور فورس تھوڑا ہو چونکہ وہ تو ایک فل فلیج افینسیو سے آئے تھے نا اور وہاں پہ لاہور کو کیپچر کرنے کے لیے تین ایکسز ہیں ایک واگا لاہور ایک بیدیاں لاہور ایک خیم کرن کسور فروزپور لاہور اچھا اکی انہوں نے دو ایکسز بے اٹیک کیا بھاگا لاہور سے اور بیدیاں لاہور سے ٹھیک ہے ہمارے جو رات کو ڈیپلائے ہو گئے تھے ہمارے اٹریلی تو ڈیپلائی تھی ہو گئی پھڑا پھڑا پھڑ اور راتو ہی کو اٹریلی نے فائر شروع کر دیا تھا اور اور ایک بھاڑا پھڑا 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 اور اگبیدیاں کو اور یہ ایک میری جو بیٹری تھی یہ کور یہ جا رہی تھی کسی خاص مقصد کے لیے کسور ٹھیک ہے تو جب وہ انہوں سکرینز نے ان کو کانٹیک کر لیا اور پھر ہماری جو بی آر بی کنال ہے وہ وہاں سے پیچھے ہی ہم نے ان کو جو فرس لائٹ ہے نا جب صبح ہوئی تو اٹریلی نے سائی رات فائر کیا ان کا رک گیا ایڈوانس رک گیا ٹھیک ہے ان کی کافی کیولٹیز ہوئیں فرس لائٹ پہ پاکستان ائر فورس ٹرک اچھا اور ان کا ایڈوانس کو بالکل روک دیا پھر وہ دو یا تین کلومیٹر صرف ایڈوانس کر سکے اور بی آر بی کنال کے جو انڈین سائیڈ کا کنارہ ہے اس سے پیچھے ہی ہو رہے اور پوری لڑائی میں اس سے آگے نہیں پھیرا سکے وہ وہی پہ عزیز بٹی شہید ہوا تھا وہ اسی میں ہم میرے ہمارے کئی آفسر شہید ہوئے تھے تو یہ تو ہے لاہور کا سیکٹر دوسرا ادھر جب ہم قصور کی طرف گئے تو سات آٹھ کی رات کو پھر پاکستان نے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو ہم اوفینسو میں چلے جائیں گے تو ہم نے امرسر پہ اٹیک کر دیا وایا کصور کصور خیم کھرن ایک سڑک جاتی ہے ہم ایکسز کہتے ہیں کصور خیم کھرن ولٹوہ امرسر یہ ایسے جا کے نا یہ لاہور سیکٹر ہے یہ ایسے جاتی ہے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیپچر امرسر اور کٹ آف انڈین جو ہیں ریئر سے ہم تو یہ ہمارے جو ٹاسک تھا اس دیویجن کا وہ تیار آمن ڈیویجن ہمارے پاس ایک ہی تھا اس زمانے میں تو بہرحال وہ اٹیک گیا میری گن سپورٹ کر رہی تھی اور ہم لوگ روئی نالا ہم نے کروس کر لیا پھر اس کے بعد کیم کرن کیپچر کر لیا کیونکہ دس کلومیٹر انڈین سائیڈ میں ہے اس کے بعد ہم اڈوانس کرتے ہوئے ولٹوہ تک چلے گئے ولٹوہ ہے تقریباً آپ سمجھے پانچے کلومیٹر شورٹ آف امرسر رہے بیاس ریور سے ادھے رہے انڈین میں پینک پھیل گیا اور جو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے ورچولی آرڈر دے دیا تھے فورسز کو ویڈراؤ ایسٹ آف بیاس یہ جگہ خالی کر دے صحیح لیکن انہوں نے ساور پانچے کھل گا کو آکے یعنی ڈی پلاس ٹو پہ انہوں نے محقاول سے ساور پہ ساور پہ ساور پہ آٹیک کر دے with تینک شکرگرد کی طرف سے وہ آئے تھے ان کا جو ایم ان کو دیا گیا تھا کیپچر شیالکورٹ دین اڈوانس کٹ آف جی تی رول اچھا اب ہمارے باس اتنی فورسز تو تھی نہیں تو جو ہمارا افینسف تھا ہمارا سر کو جا رہا تھا اس کو روکنا پڑا صحیح اور روکے جو آمار ڈیویزن کی ہمارے ٹینک ریجمنٹس تھی ان کو نکال کے شیالکورٹ بھیجا اچھا صحیح یعنی یہ ہمارے باس رسورس کی کمی تھی رسورس کی ضرور کمی تھی لیکن ہمت کی رات و رات آپ دیکھیں نا کم از کم دو ڈیڑھ سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر ہے سیالکورٹ لاہور سے یہ در سکسور سے وہ ہم نے کبر کر لیا اور جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ٹینک بیٹل جو ہوئی تھی وہ فیرسٹ ہوئی تھی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بلکل اصف تو الحمدلللہ وہاں پہ ان کا سارٹ وہ کافی تھوڑا سا آگئے تھے لیکن وہی روک دیا وہ آگے سے آلکورٹ کیپچر نہیں کر سکے اور وہی پرسیز فارب تک بیس ستمبر تک وہ وہی رہے اب اس میں دو چیزیں میں بتاؤں یعنی کہ سترہ دن تک امت نہیں دی کہ آگیا آئے نہیں اس میں میں سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے اپنے کافی کورس میٹ کولیگ شہید ہوئے وہ کریڈٹ دیتا ہوں یانگ افسروں کو جنہوں نے بہت اپنی جان پہ میجر کیپٹنز اور جس میں عزیز بھٹی بغیرہ بہت سارے تھے ہمارے دوسرے آفسر بھی تھے اور برگرڈی لیول کے بھی برگرڈی شامی شہید ہوئے اس اٹیک میں جو جا رہا تھا ملٹوہ بھلا جانوں کے نظرانے پیش کر دی اس لئے امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا وار کا ایک مقصد ہوتا ہے بالکل چھوٹا انڈین کا وار کا مقصد تھا اور پھر پاکستان کو وہ مجبور کرتے ٹیبل پہ بٹھا کے کشمیر خانی کرو تو وہ تو فیل ہو گیا پورا گیم تھا پورا پلان تھا اس کو ابجیکٹیو وہ فیل ہو گیا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ ویکٹری فور اس ہم نے ان کا جو ابجیکٹیو تھا ان کو حاصل نہیں کرنے دیا اب ہم کو دلی فتح کرنے تو نہیں جا رہے ہم تو ڈیفنسیو میں تھے تب ہی تو دفاع پاکستان ٹھیک ہے ہم تو ڈیفنسیو میں تھے لیکن اس کے باوجود چھوڑا ہونے کے باوجود ہم افنسیو میں گئے اور ولٹوہ تک کا ایریا ہم نے کیپچر کرنی ہے وہ ہمارے پاس رہا ٹیل تاشکند ایگریمنٹ یہ دے سندھ میں جو ہمارے فورسز تھی وہ بھی تھوڑی تھی میں ستا دو ایک ڈیویزن تھا وہ سہروں نے بڑا اچھا کام کیا تھا اور ہم نے انڈیا کا کافی مونباو اور آگے تک کا علاقہ قبضہ کر لیا تھا اور وہ پھر ہمارے پاس ہی رہا ٹیل تاشکند ایگریمنٹ بڑے انٹرسٹنگ اس لڑائی میں چیزیں ہوئیں اپنے بہت جوہے انداز سے جوہے نا بھی جذبہ جو تھا نا قوم کا وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی لڑائی کیلئے تو پوری قوم جو ہے نا ایک سیسا دیوائی سیسا پلائی دیوار کھڑی بن کے تھی پیچھے اور مجھے یاد ہے ہمیں لوگ ڈنڈے لاتھیاں لے کے چل پڑے بورڈر کی طرح ان کو روکنا پڑا کہ وہ یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ پیچھے سمارے یہ جذبہ تھا نا قوم ایک قوم ہونے کا لڑکیاں لڑکے کالجز سے وہ کھانا بنا کے لا رہے ہیں مجھے یاد ہے وہ آنے نہیں ہم دے رہے تھے ان کو آگے پھر جب لڑائی سیس فائر ہو گئی ہے بیستمبر کو غالباً تیس ہیا ہیں ستمبر کو کچھ کو کالج کی لاہور کالج کی لڑکی آئیں مجھے یاد ہے وہ سویٹر میرے پاس کئی سال پڑا رہا وہ مجھے سویٹر دے کے گئی اے اے کئی سال پڑا رہا اس وقت ایسے ایسے واقعات ہو رہی تھی جس سے آپ نے سوچا ایک اور واقعہ سناتا ہوں پھر آٹس تاریخ کو ہمارا جو ائر فورس تھی اس کو فیروز پر ریڈار بڑا تنگ کر رہا تھا وہ انڈین ائر فورس کو گائیڈ کرتا تھا تو پاکستان ائر فورس نے کوشش کی کہ اس کو ڈسٹروئے کرے لیکن وہ چونکہ بلکل شہر کے اندر انہوں نے لگایا ہو رہا تھا تو ڈسٹروئے نہیں ہو رہا تھا انہوں نے ہم آرمی سے کہا تو آرمی کی طرح سے ہمارے ایک کمانڈر تھے اس وقت کرنل تھے بعد میں جنرل ریڈائر فورت ہو گیا اللہ مختی شوکت رزا وہ میرے پاس آگئے گن پوزیشن میں کھیم کرن کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹاسک ملا ہے تو ڈسٹروئے فروس پر رڈار تو میں نے کہا جی دیکھتے ہم میرا صوبہ دار جو تھا وہ بڑا سیزنڈ آدمی تھا آپ کو نام سنا ہوگا جنرل سوار خان ان کا وہ بردر انلاہ تھا انہوں نے کہا سر ہم ایس اے کی طریقہ ہے کہ ہم زیرو لائن انڈین بورڈر کو تھوڑا سا آگے چلے جائیں کروس کر کے تو ہماری ریج آ جائے گی میری گنز کی ریج تیٹی کلومیٹر تھی ہیوی ریج کی تو میں نے کہا ہے تو بڑا رسکی میں نے او زمانے میں کرنل تشوکت رزا جنگ کمانڈر سے کہا ہے میں نے کہا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم زیرو لائن پر چلے جائیں تھوڑا سا آگے جا کے ریج کور کر لیں گے دیکھیں انشاءاللہ کر لیں گے ہوا نہیں ہوا وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا رسکی ہے میں نے کہا یہ تو لینا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں تو ہم نے دو گنز نکالی اور رات کو ہم زیرو لائن کروس کیا ہم نے آٹھ کی رات کو چار پانچ کلومیٹر تین چار کلومیٹر اپنی ریج لے لی اور ہم نے فروز پہ پہ میرا خیال ہے چار سا راؤنڈ فائر کی ہے ریڈار سٹیشن پہ ہیوی راؤنڈ تھے ہنڈر پاؤنڈ کا ایک راؤنڈ ہوتا تھا اور وہ ڈسٹروئے ہو گیا ریڈار اور اس کے بعد اس سیکٹر میں انڈین ائر فورس بلائنڈ ہو گئی اس کا بعد میں ائر چیف نے اپریسٹیشن لیٹر بھی بھی بھیجا وہ ہماری پاکستان آرمی کی ہسٹری میں بھی ہے آئی واس آلسو گیون اپریسٹیشن ایس جے وغیرہ اسی میں پھر ہمیں ملے تو بات یہ ہے کہ جذبہ بڑھاتا ہے ایک اور میں جذبے کی بات کرتا ہوں سر ایک بات کہنا چاہوں گی دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اس وقت میں یہ کہوں گی برگیڈیت تاریک کھلیل صاحب پاکستان آرمی سے میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں کچھ واقعات سنائے انہوں نے مجھے اور انیس سو پین سٹھ کے جنگ اپنے آنکھوں دیکھا حال کیا ہو رہا تھا عوام کیسے متحد تھی اور کیسے لوگ شمولیت کر رہے تھے کیسے اپنے جان کے نظرانے پیش کر رہے تھے پڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے میں ان سے ابھی جو ایک واقعے سنانے والے میں یہ بھی چاہوں گی کہ ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے ایک خوبصورت سا میسیج بھی عوام کو دینے پہلے وہ واقعہ آپ بتا رہے تھے وہ سنائے پھر جاتے میسیج دیجئے وہ جب ہم جا رہے تھے ہمارے سر کی طرح تو شوڑا بلٹوہ ہماری ایک گن کا ایک سپرنگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھوگی سپرنگ کیونکہ ہیوی گنز کو آپ ٹائروں پہ فائر نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کو زمین پہ لگاتے ہیں ٹائر اٹھا دیتے ہیں پھر فائر ہوتے ہیں ایک سپرنگ سے ہوتا ہے سپرنگ ٹوٹ گیا لڑائی میں اب امریکل نے ہمارے سپیر پارٹس بین کر دیتے ہیں اور انجہ سے لڑائی شروع ہوئی تو میرے ہمارے ساتھ ایک ای 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 آف سر بھی اٹیچ ہوتا ہے آٹریلی کے ساتھ ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے تو کیپٹن آبت تھے سینئر تھے مجھ سے تو میں نے کہا سر کیا کریں اب یہ تو گن فائر نہیں کری اٹیک جا رہا ہے اور کیا کریں ہم بیار کے سوچتے رہے میں نے کہا جی ایک ذین میں ہمارے ترکیب آتی ہے کہ آپ جیپ پکڑیں لاہور واپس جائیں اور وہاں پہ جو بلال گانج ہے کبار کھانا ادھر دیکھے کہ سپرنگ مل جائے اس کی سمکر تو ہم کٹ واتھ کے لگا دیں گے کیسے دماغ چلا رہے تھے آپ لوگ تو وہ کہلے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے انہوں نے اس لڑائی میں جیپ پکڑی آدھی رات کا وقت کوئی پتہ نہیں کدھر کوئی گولا لگے کدھر جگے وہ گئے کہ کیپٹن آبت بلال گانج میں نہیں ملا بلال گانج والوں نے گائیڈ کیا کہ آپ ریلوے ورکشاپ جائیں جو بوگی نہیں ہے ریلوے کوچھل سکفت پرنگ دیکھے وہ شاید کام آ جائے وہ ادھر گا ہے وہاں پہ انہوں نے کھلوایا رات کو دو بجے شیلنگ بھی ہو رہی تھی وہ کھلا کے انہوں نے سپرنگ مل گیا ملتا جلتا وہیں کٹوا کے لیا ہے وہ ہم نے گن میں لگایا اور پھٹ ہو گئی کپٹن آبت باد میں مہجر جنرل بنے ہی ریٹائیڈ آجے مہجر جنرل اپنی قوم کو کیا میسے دے دیکھیں سکٹی فائیو کی لڑائی پرسونیفائی کرتی تھی یونٹی فیدھ دسپلن کیا بات سیونٹی وان میں ہم پولورائز ہو گئے تھے بنگالیوں کی بغاوت کی وجہ سے میں اس ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں وہ سبجیک میں لہتا ہے تو اس میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا وہ سب کے سامنے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں سیونٹی وان کی لڑائی کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں آر دس سال لگے اوپر آنے میں پھر ہمارے اوپر ٹیررزم مسلط کر دیا گیا ہے اس میں بھی دیکھیں فوج کی یونٹی اور قوم کی یونٹی قوم نے اور فوج نے دونوں نے قربانی کو برداشت کیا سبل میں بھی ساٹھ ستر ہزار لوگ شہید ہوئے بام بلاسٹ میں ابھی یہ بچے آئے ہوئے تھے یہ شہید ہوئے ان کے والد میرے والد بھی شہید ہوئے تھے میری اتنی عمر تھی سات سال اے اللہ وہ کشمیر میں شہید ہوئے تھے سیوازے میجر کماننیں گے کام نہیں تو وہ اپریل دس کو شہید ہوئے تھے فورٹی نائن میں تو میں سات سال آٹ سال کا تھا تو یہ میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ ساری عمر ایسے ہی باپ کے بغیر رہیں گے تو وہ دیکھشت گردی کی جنگ میں جو قوم نے حوصلہ دکھایا ہے کیونکہ وزیرستان میں میں بغیر کوانڈر بھی رہا ہوں میں مند کے ایریے میں میں لنٹی کوتل سے چترال تک میرا ایریہ تھا ایٹی تری فورم ایٹی تری میں تو اس ایریے میں جنگ کرنا انگریز بھی ہار گئے تھے انگریز بھی ہار گئے تھے جو افغان واز فرز سیکنڈ تھرڈ ہوئیں اس میں انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا تھا ایک وار میں تو پوری پوری ان کی پلٹنے ختم ہو گئی تھی ایک آفیسر بچا تھا انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ جا کے بتا دو کہ باقی ختم ہو گئی بس آپ اپنی قوم کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلین اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہماری افواج ہمیں یہ میسیج دیتی ہے سر اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ نے جو قوم کو میسیج دیا ہمیں جو غازی تھے ہمارے بہت سارے جا چکے ہیں تھوڑے سے ہم رہ گئے ہیں ہماری بارے بھی آ جائے گی اور شہدہ اور ان کی فیملیز انہوں نے کیسے گزارا وقت یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان سے پوچھ لیں جیسے آپ لوگوں کی جانوں کے نظرانے ہیں جو آج آزاد مملکت پاکستان میں رہتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور اسپیشلی تینکس پور بینس ایس ڈی کو آپ نے جوائن کیا تھانکیو سر بہت شکریہ تھانکیو سو مچ جیس وقت ہماری درمان موجود تھے برگیری اور تارے خلیل صاحب پاکستان رپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو ستارہ جورت اور ستارہ امتیاز